السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آسیرت النبی کی ہماری 21 ویل ٹوئنٹی ون نمبر کے کلاس ہے جس کے اندر کل میں نے آپ کے سامنے غزوہ اہود کو پورا ڈیٹیل کے اندر بیان کر دیا غزوہ اہود کی تقریبا جو بڑی بڑی تفاصیل تھیں وہ ساری آپ کے سامنے آ گئیں انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے غزوہ اہود سے غزوہ احضاب کے بیچ میں جو معاملات ہوئے وہ اور غزوہ احضاب کا انشاءاللہ آدھا پارٹ آپ کے سامنے آئے گا دیکھیں جیسا میں نے کل آپ کو بتایا کہ شوال کے مہینے کے اندر سن تین ہجری میں غزوہ اہود ہوا تھا غزوہ اہود کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ اپنے چاروں طرف کے حالات پر آپ گہری نظر رکھیں کیونکہ آپ کو یہ تو محسوس ہو گیا تھا کہ یہ قبیلے جن کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہیں کبھی بھی معاہدوں سے پلٹ سکتے ہیں وہ قبیلے جو اسلام کے اندر نہیں تھے وہ قبیلے جو کفر اور شرک پر تھے یہ کبھی بھی آپ کے خلاف کفار مکہ کا ساتھ دے سکتے تھے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان پر گہری نظر رکھوانا شروع کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلومات کرواتے ہیں خبریں نکلواتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ دو بھائی تھے تلحہ اور سلمہ تلحہ اور سلمہ بنو اسد نام کا ان کا قبیلہ تھا بنو اسد قبیلے کا نام اور دو بھائی تھے تلحہ اور سلمہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاف لشکر جمع کر رہے تھے آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ بنا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سو پچاس لوگوں کے ساتھ وہاں پر بھیجتے ہیں محرم سنچار ہجری کے اندر محرم سنچار ہجری سریعہ ابو سلمہ اس کا نام ہے سریعہ ابو سلمہ اس سریعہ کا نام پڑھا سریعہ ابو سلمہ اور میں آپ کو ایک بار پہلی کلیر کر چکا ہوں کہ بہت ساری ڈیٹیلز میں میں ناموں کو چھوڑ دیتا ہوں جہاں زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے ابھی اس میں بہت سارے سریعے بیچ میں اللہ کے نبی کے ہوئے یعنی غزوہ احضاب اور غزوہ اہود کے بیچ میں کئی چھوٹے چھوٹے سریعے ہوئے میں ان کا صرف نام آپ کو بتا دوں گا زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں آپ کے سامنے سے بڑے بڑے غزوات بتا رہا ہوں جن کی تاریخ جاننا آپ کے لئے ضروری ہے تو ایک سریعہ ہوا تھا محرم سنچار ہجری میں سریعہ ابو سلمہ بنو اسد کے اندر تلحہ اور سلمہ یہ دو بھائی لوگوں کو جمع کر رہے تھے آپ کا قتال کرنے کے لئے آپ کے خلاف تو آپ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک سب پچاس لوگوں کو لے کر بھیجا انہوں نے ان پر حملہ کیا وہاں کوئی غزوہ نہیں ہوا کوئی جنگ نہیں ہوئی اور یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سریعہ رجیع ہوا تھا رجیع اس کا نام تھا سریعہ رجیع اس کو سریعہ تو حالانکہ نہیں کہا جائے گا رجیع لکھ لیں آپ کافی ہے رجیع کیونکہ اس کا مقصد جنگ نہیں تھا جنگ کے لئے کوئی نہیں گیا تھا وہاں پر واقعہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں صرف آپ اس کو رجیع لکھ لیجئے رجیع اس کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سن چار حجری کے اندر دو قبیلے تھے عزل اور قارا عزل اور قارا یہ دو قبیلے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آکر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو اسلام سکھانے کے لئے بھیجئے جبکہ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ریکویس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے وہ آئیں گے ہمیں دین سکھائیں گے تو ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے ہم لوگ دین سمجھ جائیں گے پر ان کا مقصد کچھ اور تھا ان کا مقصد صحابہ اکرام کو قتل کرنا تھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس لوگوں کو جن کا ذمہ دار آپ نے بنایا تھا آسم بن ثابت کو دس صحابہ اکرام جن کے ذمہ دار تھے آسم بن ثابت ان کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیے اور ان لوگوں کو سمجھائیے دین بتائیے اب یہ آپ کو لے کر چلتے ہیں رجیع نام کی جگہ پر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر ان کی نیت ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو آپ لوگوں کو قتل کرنا ختم کرنا ہے ہم آپ کو دھوکے سے لے کر آئے ہیں آپ کو مارنا ہمارا مقصد ہے کچھ صحابہ اکرام موچائی کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ اپنے حفاظت کی جا سکے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو نیچے آ جاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے نیچے آ جاؤ چھوڑ دیں گے پہ حضرت آسم بن ثابت ان لوگوں کی فکر کو سمت چکے تھے کہ یہ لوگ دھوکہ دینے والی قوم ہیں نیچے جائیں گے تو یہ لوگ کچھ نہیں کرنے والے پکڑ کر لے جائیں گے اس سے بہتر ان کے ساتھ اب قتال کیا جائے اب موقع آ گیا ہے تو جان پر کھیلنا ہے پہ ان کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے دو صحابہ اکرام اس بات پر تین صحابہ اکرام اس بات پر اگری ہو جاتے ہیں کہ چلیے ٹھیک کی نیچے چل چلتے ہیں پتہ نہیں اللہ کیا معاملہ بنا دے وہ تین صحابہ اکرام تھے زید بن دسنہ اور حضرت خبائب اور ایک کا نام ذکر نہیں ہے زید بن دسنہ حضرت خبائب ادھر آسم بن ثابت اور ان کے ساتھ ساتھی ٹوٹل دس لوگ تھے تین اتار آتے ہیں دس وہیں پر رکھتے ہیں اب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہلے سے سو لوگوں کو انہوں نے گھٹا کر رکھا تھا مسلمانوں کو مارنے کے لئے اس مقام پر آئے ان کی نیتوں کو آسم نے بھاپ لیا اوپر کی طرف چڑ گئے ان کے سو لوگ بھی بہار آ گئے اب ان کا مقصد ظاہر ہو گیا انہوں نے کہا نیچے آجاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے نیچے آجاؤ پر چونکہ حضرت آسم ان کا نیتوں کو جان چکے تھے اس لئے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا زید بن دسنہ اور حضرت خبیب آجاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ نیچے آجاتے ہیں اس کے بعد وقاعدہ یہ لوگ قتال کرتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ صحابہ اکرام کو شہید کر دیا جاتا ہے دھوکے سے دھوکے سے صحابہ اکرام کو شہید کر دیا جاتا ہے اور یہ دو صحابہ اکرام زید بن دسنہ اور خبیب ان دونوں کو رسیوں سے باندھ کر مکہ لے آیا جاتا ہے اور مکہ لاکر ان دونوں صحابہ اکرام کو بیچنے کے لئے رکھ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو انہیں مارنا چاہتے تھے کیونکہ میں نے اس سے پہلے بتایا غزوہ بدر ہوئی تھی بدر میں صحابہ اکرام شہید شریک ہوئے تھے اور انہوں نے کئی کفار کو قتل کیا تھا تو زید اور خبیب کو دو ایسے لوگوں نے خریدا جن کے رشتہ داروں کو ان دونوں نے مارا تھا اب یہ بدلہ لینا چاہتے تھے تو یہ لوگ ان کو پکڑتے ہیں باندھ لیتے ہیں باندھ کر مکہ لے کر آتے ہیں مکہ لے کر آکے انہیں ان دو لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کے قتل کے واقعے بہت زیادہ مشہور ہوئے تاریخ کے اندر سیرت کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کیا جاتا ہے سولی چڑھا دی جاتی ہے صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے دین قبول کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا حضرت زید ابن دسنہ کو بھی صرف اس بنیاد پر سزائیں دی جاتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے انہوں نے دین قبول کر لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا حضرت خبیب کی شہادت اس لئے زیادہ مشہور ہوئی کیونکہ حضرت خبیب کو پہلے تو قید کیا گیا قید کر کے ان لوگوں نے رکھا اور ان کو قید کرنے والے کہتے ہیں کہ خبیب کے پاس جب بھی ہم جاتے ان کے پاس انگور رکھے رہتے تھے اور اس وقت مکہ کے اندر انگور دیکھا نہیں جاتا تھا انگور نہیں ہوتا تھا پر جب وہاں جاتے خبیب کے پاس انگور رکھا ہوا ہوتا تھا اب خبیب کو قتل کرنے کے لئے جب جیل سے نکالا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو میں دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں موت کے پہلے نماز تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے آخری بار نماز پڑھ کر باتشیت کرلوں کیونکہ نماز مومن اور اللہ کے درمیان باتشیت ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے ایک بندہ مومن اللہ رب العالمین سے باتشیت کرتا ہے وہ کہتے ہیں دعونی حتی ارکعو رکعتین مجھے دو رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں اللہم احسیہم عدد وقتلہم بدد ولا تبقی منہم احدا اے اللہ جتنے لوگ دھوکا کرنے والے ہیں نا تو ان سب کو گن لینا انہیں قتل کر دینا ان میں کسی کو چھوڑنا مت کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دھوکا دیا ہے یہ دھوکا دینے والی قوم ہیں یہ ہمیں دھوکا دے رہی ہے ان کے لئے یہ جائز نہیں تھا اور اس کے بعد بھی ہمیں دھوکا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں گن لینا تو انہیں قتل کر دینا اور ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد کفار کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ لوگوں سنو ارادہ تو یہ تھا کہ نماز ذرا لمبی پڑھوں پر مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تمہیں ایسا نہ سوچو کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہوں اس لئے نماز چھوٹی کر دی اللہ اکبر صحابہ اکرام کا یہی تو کردار تھا جس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی کہا پڑھنا تو چاہتا تھا لمبی نماز پر ڈر یہ تھا کہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں زندگی سے محبت کرتا ہوں اس لئے میں نے نماز کو چھوٹا کر دیا اب خبیب کو مارا جاتا ہے اس وقت ابو سفیان ایک سوال کرتا ہے ابو سفیان کی طرح سے ایک سوال ہوتا ہے خبیب اب تو یہ چاہتے ہوگے نا اب بالکل موت سامنے دکھ رہی ہے اب تو یہ چاہتے ہوگے نا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اب تو یہی چاہتے ہوگی آخری وقت آگیا ہے سارا معاملہ ختم ہوگیا ہے اب تو یہی چاہتے ہوگے نا ایک بندہ مومن کا جواب ایک صحابی رسول کا جواب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے جان بخشی کے بدلے اللہ کے نبی کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے میں اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں یہ جان اللہ کے نبی کے پیر میں کانٹا چھپنے سے زیادہ قیمت نہیں ہے اس جان کی تو جان بخشی کی بات کر رہا ہے ارے مجھے مار دیا جائے میں اس بات کو قبول کرتا ہوں پر اللہ کے نبی کے پیر میں ایک کانٹا چھپ جائے صحابی رسول برداشت نہیں کر سکتا اسی طرح حضرت زید بن دسنہ کو بھی صفان بن عمیہ قتل کر دیتا ہے شہید کر دیتا ہے اور ان دس کے دس لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے دھوکے سے لے جا کر بینہ اقتلاع کے اللہ کے نبی اسلام کو بینہ بتائے انہی میں جو ان کے ذمہ دار تھے آسم آسم جب انہوں نے ایک دعا مانگی تھی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی یہ ہمیں مار تو رہے ہیں پر ایک بات میں تو اس سے دعا مانگتا ہوں کہ میرے جسم کو کوئی مشرک ٹچ نہ کرے یعنی میں برداشت نہ کروں گا کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دھوکا دیا ہے وہ میرے جسم کو چھویں اللہ تو میری حفاظت کرنا آسم کو شہید کیا گیا اس کے بعد مکہ سے خبر پہنچائی گئی کہ آسم کو بھی ڈھونڈ کر لاؤ اب ان کے جسم کی ہمیں بے حرمتی کرنا ہے ڈھونڈنے کے لئے آتے ہیں تلاش کرنے کے لئے آتے ہیں چونکہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ تعالی شہد کی مکھیوں کے پورے جھنڈ کو بھیجتا ہے اور یہ حضرت آسم کو کور کر لیتی ہیں کفار یا مشرقین ان کے قریب نہیں آ پاتے اس ذریعے سے اللہ تعالی اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے پر اس رجی کے اندر سن چار ہجری میں ایک ساتھ دس صحابہ اکرام کو شہید کر دیا جاتا ہے دھوکے سے اور بلائی تھا دعوت کے نام پر اسی کے بعد ایک اور حادثہ ہوا سیم ایسی دھوکہ دینے والا چونکہ ابھی مدینہ تک اطلاع نہیں پہنچی ہے ابھی معلوم نہیں ہے معاملات کیا چل رہے ہیں ادھر پھر ایک دو قبیلے آتے ہیں رائل اور زقوان اس کا نام تھا بیرِ معونہ ایک کا نام تھا رجی جو آپ اوپر ڈیٹیل لکھ چکے ہیں سن چکے ہیں دوسرا تھا بیرِ معونہ بیرِ معونہ اسی سنشار ہجری کے اندر دو قبیلِ رعال اور زقوان اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتے ہیں آدمی جو بات کرنے آتا ہے آمیر بن مالک آمیر بن مالک آ کر کہتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو سکھانے والوں کو ذرا بھیج دیجئے دین سکھانے والوں کو بھیج دیجئے ہمارے ادھر کے لوگ ذرا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اب بھیج دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر صحابہ اکرام کو اس کے ساتھ بھیجتے ہیں اور ذمہ دار بناتے ہیں منظر بن عمر کو منظر بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو ذمہ دار بناتے ہیں اور ان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے یہ لوگ چلتے ہیں بیعر معونہ نام کی جگہ پر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر یہ لوگ اپنے غدر کو ظاہر کرتے ہیں اپنے چھپے ہوئے لوگوں کو پھر نکالتے ہیں بڑا مجھے جب ان واقعات کو پڑھتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر واقعی کون سا جذبہ تھا ان کے اندر کون سا ایمان تھا جو اللہ تعالی نے موت جیسی چیز سامنے دکھا کر بھی ان کے دلوں کے اندر کبھی ڈر نہیں آنے دیا تھا بیر معونہ کے موقع پر پہنچے وہاں پہلے سے لوگ جمع تھے قتل کی باقیدہ ساجش ان کے خلاف کی جا رہی ہے قتل ان کو کرنا لوگوں کا مقصد ہے اب اس مقصد کے تحت جمع ہوئے اور جب ان پر حملہ کیا جاتا ہے حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی آنو جو ان کے ایک ساتھی تھے حرام بن ملحان ان کے ایک ساتھی تھے ایک کافر انہیں زور سے پیچھے سے کھنجر مارتا ہے زور سے کھنجر مارا جاتا ہے خون بہنیں لگتا ہے اس حالت میں حرام بن ملحان ایک جملہ کہتے ہیں ہستے ہوئے فستو ورب القعبہ قعبہ کے رب کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا آج میں کامیاب ہو گیا آج تو میری زندگی کامیاب ہو گئی مجھے وہ شہادت مل گئی جس کی میں اللہ سے دعائیں مانگا کرتا تھا آج مجھے وہ مل گیا جس کے لئے میں نے اللہ تعالی سے دعائیں مانگی تھی اور یہ صحابہ اکرام جب شہید کیے جاتے ہیں حالانکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک دو بج بھی گئے تھے پر اللہ کے نبی سے ان لوگوں نے دعا کی تھی اللہ تو خبر پہنچا دے اللہ تعالی اللہ کے نبی کو خبر پہنچاتا ہے کہ ہمیں دھوکے سے قطر کر دیا گیا ہے اللہ کے نبی ہمیں دھوکے سے مارا جا رہا ہے ان سب کے سب ستر صحابہ اکرام کو شہید کر دیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر جب آپ کو یہ خبر لگی آپ نے ایک مہینے تک مارنے والوں کے خلاف کنوت نازلہ لانت والی نماز پڑی تھی جس میں یہ ہوتا ہے کہ وطر کی نماز ہو فجر کی نماز ہو مغرب کی نماز ہو آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کی جاتی ہے جس سے بددعا کہا جاتا ہے کنوت نازلہ کہا جاتا ہے یہ جب سے شروع ہوئی یہ وہی وقت تھا بیر مہونہ سن چار ہجری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لانت والی نماز پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے عذاب تو ان پر نازل کر دے اور اللہ نے اپنا عذاب نازل بھی کیا اور اس واقعے سے اللہ کے نبی کو بڑا غم ہوا بڑی فکر ہوئی بہت زیادہ تکلیف پہنچی آپ بہت روئے آپ کو بہت احساس ہوا کہ ان لوگوں نے دھوکے سے یہ سارا معاملہ کر دیا اب اس جرحہ رکھ کر ایک چیز آپ یہ بھی نوٹس کر دیتے ہیں کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہوتا جسے ہمارے بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ اللہ نے قرآن میں دس بیس جگہ یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا میں غیب اتنا جانتا ہوں جتنا اللہ مجھے بتاتا ہے اگر آپ غیب کی ہر چیز کو جاننے والے ہوتے تو بتائیے اللہ کے نبی پر یہ الزام نہیں ہے کہ آپ نے دست صحابہ اکرام کو بھی شہید کروا دیا اور ستر کو بھی کروا دیا جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ شہید کرنے والے ہیں اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً غیب جانتے تھے پر وہ جو اللہ تعالی آپ کو بتاتا تھا اس پوری کائنات کے غیب کا علم اللہ تعالی نے اپنے سیوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے اس کے بعد ایک غزوہ ہوا تھا غزوے بنی نظیر غزوے بنی نظیر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہودیوں کے تین بڑے قبیلیں مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کے آس پاس رہا کرتے تھے ایک بنو قینو کا جس کا میں پیچھے ذکر کر چکا کہ انہیں وہاں سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا دوسرا قبیل آج آپ کے سامنے آرہا ہے قبیلہ بنو نظیر اور تیسرا آئے گا احضاب کے بعد غزوے بنو قرائزہ تو ان تینوں قبیلوں کو باہر نکال کر پھینک دیا گیا تھا انہیں سزائیں دی گئی تھی اس میں آج دوسرے کا ذکر آپ کے سامنے ہے غزوے بنو نظیر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت مختلف میں کسی کام کے سلسلے میں یہودیوں کے پاس گئے تھے کئی روایت اس سلسلے کے اندر آتی ہیں کہ کیوں گئے تھے پر میرا مقصد اس ڈیٹیل کو بتانا نہیں واقعے کو بتانا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نظیر کے قلعے کے اندر جاتے ہیں وہاں جا کر کچھ باتشیت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ایسا کہیے ایسا کیجئے آپ یہ دیوار اس کا ٹیک لگا کر بیٹھئے پھر ہم آپ سے باتشیت کرتے ہیں آپ کو باقاعدہ بٹھایا جاتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام بھی تھے انہیں بٹھاتے ہیں اتنے میں ایک انسان عمر بن جہاش عمر بن جہاش اس کو کہا جاتا ہے تو ایسا کر اوپر جا اور اوپر سے جا کر ایک بڑا پتھر اللہ کے نبی پر گرا دے وہ ختم ہو جائیں گے کام ختم ٹینشن ختم ہو جائے گا مقصد تھا اللہ کے نبی کو قتل کرنا کیونکہ یہودی کبھی بھی سادشوں سے باز نہیں آتے ہیں کتنا ہی احسان کر لو ان کے ساتھ پر یہ کبھی سادشوں سے باز آنے والے نہیں ہیں اب اللہ کے نبی کو بٹھا دیا باتشیت کرنے کے لئے دیوار سے ٹیک لگا کر اوپر سے کہا کہ جامر ابن جہاش اور اوپر جا کر ان پر ایک پتھر پھینک دے کہ ختم ہو جائیں گے بات ختم ہو جائے گی اوپر گیا یہ گرانے کے لئے ادھر اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے آپ فوراں اٹھ جگہ سے اٹھتے ہیں اور صحابہ اکرام کو لے کے وہاں سے نکل جاتے ہیں جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف پہنچتے ہیں صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اگدم سے کیوں ریٹن ہو گئے آپ نے کہا ان لوگوں کی یہ سادش تھی اور اللہ رب العالمین نے مجھے وحی کر کے بتایا کہ یہ لوگ ایسا ایسا آپ کے ساتھ ارادہ کر رہے ہیں اب اللہ کے نبی گھر پہنچے اور فوراں بنا رکے آپ نے محمد بن مسلمہ کو ایک لشکر دیا کہ جاؤ جا کر ان پر حملہ کرو جاؤ جا کر ان پر حملہ کرو اب انہیں سزا دینا ضروری ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا اور غزوہ بنو نظیر کی پوری ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ حشر کو ایک بار پڑھ لیجئے گا سورہ حشر کے اندر سٹارٹنگ کے اندر آیت نمبر گیارہ بارہ کئی جگہ کیسے ان لوگوں نے عمل کیا نکلے تو کیسے نکلے ان تمام چیزوں کا تذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر کیا ہے سورہ حشر چھوٹی سی سورت ہے اس کا ترجمہ سے بڑھیں گے تو پوری ڈیٹیل مل جائے گی اب بہر کے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد من مسلمہ کے ساتھ ایک لشکر بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر ان لوگوں پر حملہ کرو اور انہیں سزا دینا اب بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے باقاعدہ لشکر پہنچتا ہے اور جیسے ہی لشکر پہنچتا ہے بنو نظیر کا سردار حویئی بن اختب اس کا نام تھا بنو نظیر کا سردار نام تھا حویئی بن اختب وہ کہتا ہے ایسا کرو اپنے قلوں کے اندر قید ہو جاؤ کیونکہ ہمیشہ یہودی قلوں کے اندر رہتے تھے میں اس سے بہلے بات بتا چکا ہوں وہ لوگ قلوں کے اندر رہتے تھے اب قلے کے اندر یہ لوگ چلے گئے ہیں صحابہ اکرام بہار سے حصار کیے بیٹھے ہیں ان کا محاصرہ کر رکھا ہے تقریباً چھے دن تک یہ حصار چلا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں کے اندر روپ اور خوف ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈر ڈال دیا اور یہ اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لئے راضی ہو گئے کہ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہم نے عمل غلط کیا ہے ہمیں چھوڑ دیجئے ہم یہاں سے چلے جائیں گے پر پیچھے سے عبداللہ بھی نبائی منافقوں کا سردار کوشش کر رہا ہے مج جاؤ کیوں جا رہے ہو تم مج جاؤ جانا غلط ہے مج جاؤ تم بولے نہیں اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے بقاعدہ جانے کی تیاری کی جاتی ہے وہاں سے نکلنے کی تیاری کی جاتی ہے جب یہ لوگ نکلتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن میں پورا نقشہ کھشتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو ان لوگوں نے اپنے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا جھاڑوں کو توڑنا شروع کر دیا جو نعمتیں ان کے گھروں کے اندر تھی سب توڑنا پڑنا شروع کر دیا تاکہ کوئی مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھا لے مسلمان گھروں سے فائدہ نہ اٹھا لیں مسلمان ہمارے گھروں کے اندر رہنا نہ شروع کر دیں جی تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہودیوں کا میں یہاں پر تھوڑا سا رکھ کر ان کا ذکر کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہ قوم آپ اگر قرآن کے اندر پڑھیں تو اللہ رب العالمین بار بار کہتا ہے کہ تمہارے لئے اگر کبھی سخت دشمن کسی کو دیکھنا ہے تو وہ یہودی ہیں وہ تھوڑی سی نرمی اگر کسی کے اندر دیکھنا ہے تو وہ نصارہ ہیں جس کو ہمارے یہاں پر کرسچن کہا جاتا ہے یہی وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے اس دور سے سادشوں کا آغاز کیا اور آج تک یہ مسلمانوں کے خلاص سادشیں کنٹینیو کر رہے ہیں آج جتنی فہاشی اب مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں اس کو لانے والے یہودی فلموں کا کلچر لانے والے یہودی یورپ کے اندر فہاشی کا کلچر بینہ رشتے کے ساتھ رہنا گے کا سسٹم سارے وہ گناہ جو پرانی قوموں کے اندر پائے جاتے تھے ان کو لانے والے یہودی یہی وہ قوم کہ جنہوں نے تقریباً جتنے پیچھے انبیاء گزرے ان کی پکچرز بنا دی ان کی تصویریں بنا دی ایک آدمی کو حضرت یوسف بنا دیا کسی کو حضرت ابراہیم بنا دیا ہر نبی کی ان لوگوں نے پکچر بنا دی مقصد نبیوں کی تازین کو کم کرنا کہ اب آپ جب نبی کو یاد کریں گے تو آپ کے سامنے وہی انسان نظر آئے گا نہ جانے کس انڈرسٹری میں ہو وہ پکچر بنانے والا ہے آپ اس کو حضرت یوسف سمجھ رہے ہیں ان کو حضرت ابراہیم سمجھ رہے ہیں اس مقصد کے پیچھے تھا انبیاء اکرام کی عزتوں کو پامال کرنا یہی وہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے مسلمان خواتین کے آزادی کا جب نعرہ لگایا تو مسلمان عورتوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اسلام تمہارے خلاف ہے اسلام تمہیں پردے میں رکھتا ہے اسلام تمہیں دباتا ہے اور یہی وہ یہودی ہیں کہیں نہ کہیں جو ہماری پوری امت کو پکچر کے ذریعے تاریخ دینا چاہتے ہیں کہ ان کو تاریخ سکھانے کے لیے موویز دکھائی جائے موویز کے اندر ہمارے تاریخ کے بڑے بڑے کردار نمازی تحجد گزار اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شہدہ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے دکھایا جائے ان کے رشتے بتائے جائیں وہ مومنہ خواتین جنہوں نے اپنے جسموں کو اپنے چہروں کو کبھی کسی کے سامنے نہیں کھولا ہیروین کو وہ چہرے دے کر ان خواتین اسلام کے کردار کو پامال کیا جائے جیسے آج ہمارے ہاں چل رہا ہے ایک شریل بہت زیادہ مسلمانوں پر سوار ہے دماغوں پر سوار ہے اور کئی لوگ تیسے لگتا وضو بنا کر اس کو دیکھتے ہیں ارتغال غازی بہت زیادہ مطلب جیسا لگتا ہے کہ پوری تاریخ اسلام وہیں سے ان کو ملنے والی ہے اس کے علاوہ کہیں سے تاریخ نہیں ملے گی صرف ایک بار سوچئے تو صحیح جن غازیوں کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں جن مجاہدین کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا سب کچھ قربان کر دیا کیا وہ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو ایسے کھلے عام لے کر گھومتے ہوں گے کیا ان کے ایسے عشق اور معاشقے چلتے ہوں گے اس سے نظر ہٹا کر کہ تاریخ کیا تھی ارتغال غازی کا کردار کیا تھا ابن العربی کا کردار کیا تھا میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں میں تصرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح مانتے بھی ہو تو اللہ کے لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرو یہ آپ کے دین پر حملہ ہے یہ آپ کے دماغ پر حملہ ہے یہ آپ کی سوچ پر حملہ ہے اور آپ کے دماغ کے اندر گھس کر اسلامی تاریخ کو بدلنے کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ انسان ویڈیوز سے موویز سے زیادہ اثر لیتا ہے ایک بار جو موویز وہ دیکھ لیتا ہے وہ اس کے دماغ سے آسانی سے نکلتی نہیں ہے اور اسی کو وہ سچائی سمجھتا ہے اسی کو وہ تاریخ سمجھتا ہے بہرکیف یہی یہودی بیس لوگ جمع ہوتے ہیں جن میں ہوئی بن اختب بھی ہے سلام بن ابی الحقیق بھی ہے باقاعدہ جمع ہوتے ہیں اور سات سے پہلے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں ابو سفیان سے ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں سنو ان مسلمانوں نے بہت غلط عمل کیا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ان پر ایک زوردار حملہ ہونا چاہیے ہم سارے قبیلوں کے پاس جائیں گے سب سے ملاقات کریں گے تم بھی ہمارا سپورٹ کرو اندر سے جو یہودی بیٹھیں بنو قریضہ وہ بھی آپ کا سپورٹ کریں گے اور اپنے سب مل کر ایک ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے ابو سفیان تو چونکہ انتظار میں ہی تھے کہ موقع ملے اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے اگری ریڈی اپنی رضا مندی دے دی پھر یہ بنو غطفان جو مسلمانوں کا ایک اور بڑا دشمن قبیلہ تھا اس کے پاس گئے کہ ہم اللہ کے نبی کے خلاف قتال کرنا چاہتے ہیں تم ہمارا سپورٹ کرو کہا ٹھیک ہے ہم بھی اگری پھر کچھ قبیلے کے نام آپ لکھ لیجئے صرف نام لکھ لیجئے میں ان کے ذمہ داروں کے نام نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا بہت زیادہ نام بتا کے آپ کو کنفیوز ہو یا پریشانی ہو نام یاد رکھنے میں صرف کفار مکہ کے لیڈر ابو سفیان کا آپ نام یاد رکھتے ہیں وہ کافی ہیں انشاءاللہ بنو غطفان بنو سلیم بنو مرہ بنو اسد بنو غطفان بنو سلیم بنو مرہ بنو اسد اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جنہوں نے اپنا سپورٹ دیا تھا کہ اگر آپ مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں اب سب ملا جلا کر تقریباً دس ہزار لوگوں کا لشکر تیار کیا جاتا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک بار بھی چلو مدینہ پر حملہ کرو اور سب کوئی ایک ساتھ ختم کر دو پر وہ مسلمان تھے جیتے جاگتے مسلمان تھے صرف گوش مانڈے والے مسلمان نہیں تھے جیتے جاگتے مسلمان تھے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والے مسلمان نہیں تھے وہ اپنے رف سے بھی جڑے ہوئے تھے اور اپنے دشمنوں سے بھی خبر رکھتے تھے ہمارے خلاف کون کیا پلاننگ کر رہا ہے ہمارے خلاف کس کی کیا سوچ ہے اس کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے وہ اگلا کیا کام کر سکتا ہے بقاعدہ نیٹورک بنا کر پوری خبر اپنے دشمنوں کی یہ مسلمان رکھا کرتے تھے آپ کا جاسوسی نیٹورک آپ کو خبر پہنچاتا ہے کہ یہودیوں کی سادس سے سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور دس ہزار کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے مکہ سے کونچ کر رہا ہے ادھر تیاریاں چل رہی ہے زبردست کافلہ بنایا گیا تیاریاں کی گئی نکلنے کا پلان فائنل کیا گیا اب ادھر ابھی نکلنا بھی شروع نہیں کیا ہے ادھر اللہ کے نبی کو ساری خبر لگ گئی ہے کہ پلان کیا چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریگلر عادت تھی مشورہ پھر میٹنگ بلاتے ہیں شورہ بلاتے ہیں بورڈ میمبرز کو بلاتے ہیں صحابہ اکرام کے جو بڑے بڑے ذمہ دار بڑے بڑے سمجھدار اقلمند لوگ تھے انہیں بلائی جاتا ہے اور ایک میٹنگ کی جاتی ہے مشورہ کیا جاتا ہے بتاؤ کیا کرنا چاہیے تعداد بہت بڑی ہے بہت بڑی تعداد لے کر آ رہے ہیں لشکر بہت زیادہ طاقتور ہے حملہ ہونے والا ہے بتائیے کیا کرنا چاہیے مشورے آتے ہیں پر ایک مشورہ جو صاحب کو ایک ساتھ پسند آتا ہے وہ تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنو کا مشورہ جو ملک فارس کے رہنے والے تھے مشہور صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنو وہ کہتے ہیں سنیں اللہ کے نبی ہم لوگ فارس کے رہنے والے ہیں ازا حسرنا خندقنا علینا جب ہم پر کوئی دشمن ہمارے شہر پر حملہ کرنے آتا تھا نا ہم شہر کے چاروں طرف خندق کھو دیا کرتے تھے تاکہ وہ ہم پر حملہ ہی نہیں کر پائے خندق کھو دیتے تھے حملہ نہیں ہوتا تھا خندق کھو دنا چلیے بہت اچھی بات ہے مشورہ قبول بات پر عمل کی پلانی اب بنائی جا رہی ہے کہ ایسا کرتے ہیں جتنے مسلمان اس وقت موجود ہیں مدینہ کے اندر دس دس کے ٹکڑی میں سب کو باڑ دیتے ہیں دس دس لوگ ایک ایک ٹکڑی اور ہر دس لوگوں کو چالیس ہاتھ تک خندق کھو دنا رہے گی اس کی لمبائی شوڑائی تقریباً جو مہرخین نے بیان کی ہے نو ہاتھ چوڑائی اور دس ہاتھ گہرائی کیونکہ اس طرح زیرہ چلا کرتا تھا زیرہ کے اعتبار سے ہاتھ کے اعتبار سے تو نو ہاتھ کی چوڑائی رہے گی اور دس ہاتھ کی گہرائی رہے گی دس دس لوگوں کی ٹکڑی بنائی گئی اور تقریباً پانچ ہزار میٹر کی یا زیرہ کی زیرہ کا بعض لوگوں نے ذکر کیا بعض لوگوں نے اس کو میٹر کے اندر کنورٹ کیا ہے ایک خندق کھو دی گئی کیونکہ ایک طرف تو اہد پہاڑ تھا ہی مسلمانوں کی حفاظت کے لئے ایک لمبا پہاڑی سلسلہ ادھر سے حملہ ہونے ہی سکتا تھا جو باقی بچے ہوئے حصے تھے جہاں سے مکہ سے حملہ ہو سکتا تھا اس کو باقاعدہ کھندق کھو دنے کا پورا پلان سیٹ کیا جاتا ہے دس دس لوگوں کی ٹکڑی رہے گی نو ہاتھ چوڑائی دس ہاتھ گہرائی یعنی دس ہاتھ جتنی گہری کھو دنا ہے نو ہاتھ جتنی چوڑی کھو دنا ہے اور دس دس کی ٹکڑی یہ کام کرے گی کار ٹھیک ہے کام شروع اب ایک بار صرف آپ اگر مدینہ کا بھی گئے ہو اور اگر نہیں بھی گئے ہو مدینہ کے پکچرز نکال کر دیکھنا پتھریلی زمین پہاڑی ایریے اب اس کے اندر کھندق کھو دنا ہے جیسی بھی نہیں ہے کوکلین مشینے نہیں ہیں ہاتھوں سے کدالوں سے یہ گہری کھندق کھو دنا ہے اچھا اس وقت مسلمانوں کے حالات کیا ہیں بھکمری کا عالم ہے پریشانی کا عالم ہے بہت زیادہ وسائل بھی نہیں ہے بہت زیادہ تکلیف کا عالم ایک طرف تو تکلیف پیٹ کی تکلیف کہ بھوکے ہو رہے ہیں کھانا پینہ موجود نہیں دوسری طرف دماغی تکلیف کہ دس ہزار کا لشکر ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے سوچھیں کیا موقع رہا ہوگا کیا حالات رہے ہوں گے کس حالات کے اندر صحابہ اکرام رہے ہوں گے بھوک کی شدت بھی ہے سامنے سے دشمنوں کا حملہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے کیونکہ اس گزوے کو گزوے احضاب اسی لئے کہا جاتا ہے حضب کہتے ہیں جماعت کو اور احضاب بہت ساری جماعتیں ہیں کیونکہ بہت ساری جماعتیں ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے آئی تھی اس لئے اس کو احضاب کہا جاتا ہے اس پر اللہ نے پوری ایک صورت نازل کی صورت الاحضاب اب بھکمری پہلے تو پیٹ کی تکلیف جسموں میں طاقت نہیں ہے پھر دماغی ٹینشن دل گھبرایا ہوا ہے کہ سامنے سے حملہ ہونے والا ہیں کیا حالم رہا ہوگا کیا تکلیف رہی ہوگی قدالوں سے پہاڑ خودنے ہیں قدالوں سے پتھریلی زمینوں میں کھائی بنانی ہیں پر صحابہ اکرام پیچھے نہ ہٹے اور کیسے پیچھے ہٹتے جب ان کا ذمہ دار خود یہی کام کر رہا ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ خود بھی کھندک کھود رہے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک شیر کے ذریعے دعا مانگ رہے ہیں اللہم مائنع العیش عیش العاخرہ فاغفر للعنسار والمہاجرہ اے الاصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے یہ تو آخرت کی زندگی اصل ہے نا ٹھیک ہے یہاں کی پریشانی ہم کو چل جائے گی بس دعا ایک مانگ رہے ہیں کہ اللہ انسار و محاجرین کی مغفرت کر دینا تو دیکھ رہا ہے تکلیف ان کے دیکھ رہا ہے نا تو پریشانیاں ان کی بھوک کا عالم ہے گرمی کی شدت ہے کھانا پینا موجود نہیں ہے دشمن ہزاروں کی تعداد میں آ رہا ہے اور پہاڑوں میں خندق بنانی ہے اللہ تو حالات دیکھ رہا ہے نا اے اللہ آخرت کی زندگی تو اصل زندگی ہے تو محاجر و انسار کو معاف کر دینا اور صحابہ اکرام بدلے میں کیا دعائیں دے رہے ہیں اور اللہ تعالی سے کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہم لولا انتا محتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا اللہ کی قسم اللہ اگر یہ نہ ہوتے انہیں اللہ کے نبی ہمارے سامنے نہ ہوتے اگر یہ دین بتانے نہ آتے ہمیں نہ ہدایت ملتی نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نماز پڑھتے نیکیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی جو بھی کر رہے ہیں ان کی محنت سے ہی تو ہے انہوں نے تو دین سکھایا ہے اللہ اگر یہ نہیں ہوتے نہ ہدایت ملتی نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے تو اللہ اب ہم پر سکون نازل کر دینا جب دسمن سامنے آ جائے ہمارے قدموں کو جمع دینا اے اللہ یہ دسمن سرکش ہو کر ہم پر حملہ کر رہا ہے اگر یہ فتنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے مٹا دیں گے ہم اس کو کھڑا نہیں رہنے دیں گے اے اللہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پر نہ آتے نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے اے اللہ اب ہم پر سکون نازل کر دے اور جب دسمن سامنے آئے ہمارے قدموں کو جمع دے اے اللہ دسمن سرکش ہو گیا ہے ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اگر یہ فتنہ لے کر آئے گا تو ہم اسے فتنہ کرنے نہیں دیں گے اللہ کے نبی بھی دعا مانگ رہے ہیں صحابہ اکرام بھی دعا مانگ رہے ہیں خندق کھوٹے کھوٹے خندق کھوٹے کھوٹے صحابہ اکرام تو شدت کی بھوک لگی بھوک اتنی شدید تھی کہ ہر صحابی نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا تھا تاکہ بھوک کا احساس کم ہو جائے ہمارے حالات دیکھئے اور وہاں کے حالات دیکھئے ہم کھاتے پیتے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ آدھا نہیں کر پاتے اللہ کے سامنے عمل نہیں کر پاتے صحابہ اکرام کی بھوک کا عالم دیکھئے کہ ہر صحابی نے بھوک سے بچنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اے سید المرسلین اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بہت شدید لگی ہے برداشت نہیں ہو رہا ہے گرمی کی شدت ہے پہانوں کو کھو دنا ہے اور کھانا بھی موجود نہیں ہے یہ دیکھیں ہمارے پیٹ ہم نے اپنے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ ہمیں بھوک کا احساس نہ ہو ہمارے اور آپ کے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر کہتے ہیں کہ لوگو سنو میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں میں تم سے زیادہ پریشان ہوں تم نے اپنے پیٹ پر بھوک کے مارے ایک پتھر باندھا ہے میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں کپڑا ہٹا کر دکھایا آپ نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ رکھے تھے یہ ہمارے نبی تھے یہ ہمارے آئیڈیل تھے کہ جن کی ان تکلیفوں کے نتیجے میں ہم تک اسلام پہنچا ارے کیا نہیں کر سکتے تھے وہ اگر وہ چاہتے تو دنیا اللہ ان کے سامنے بچھا دیتا جنت کی نعمتوں کو نازل کر دیتا پر وہ امت کو یہ درس دینا چاہتے تھے کہ سنو اگر اللہ کے دین کے راستے پر رہو گے تکلیفیں آئیں گی اللہ کے دین کے راستے پر بھوک آئے گی اللہ کے دین کے راستے پر برداشت کرنا پڑے گا دین کا راستہ آسانی کا نہیں جنت کا راستہ آسانی کا نہیں یہ بتانا اللہ کا مقصد تھا اللہ کے نبی اپنا کپڑا ہٹا کر کہتے ہیں کہ لوگو سنو میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں تم نے تو ایک ایک میں نے تو اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ رکھے ہیں تاکہ میں اپنی بھوک کا خاتمہ کر سکوں اور محنت کر سکوں اللہ کے نبی کی جب اس بھوک کو حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھا وہ طلق گئے اپنے گھر گئے بیوی سے کہا گھر میں کیا ہے کہا چھوٹا ایک بکری کا بچہ ہے اور ذرا سجو کا آٹا ہے یعنی اگر اس کو زبا کر لو اور روٹی پکا لی جائے تو کچھ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں آٹھ لوگ دس لوگ ایک چھوٹا بکری کا بچہ اور ذرا سجو کا آٹا تھوڑے بہت لوگ کھانا کھا لیں گے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ آنہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتے ہیں آ کر آرز کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سنیے کان میں آ کر دھیرے سے بولتے ہیں اللہ کے نبی سنیے جعبیر بن عبداللہ کا یہ عمل واقعی اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو جو عمل دیا تھا جو جذبہ دیا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے بس بکری کا ایک بچہ ہے جو ہو سکتا ان کی دولت بھی رہی ہو بڑا ہو کے ہو سکتا ان کے لئے کوئی کام کی چیز بھی رہی ہو کوئی مطلب نہیں اللہ کے نبی بھوکے ہیں نا بات ختم اسے زبا کر کے پکنے رکھوا دیا اور بیوی کو بولا تم آٹا گھوندوں میں دعوت دے کر آتا ہوں دعوت دینے آئے کان میں اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی سنیے میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے ذرا سا کھانا ہے میرے پاس آپ چلیے اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے لیجئے کھانا ذرا سا ہے آپ چلیے اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے لیجئے انشاءاللہ ہم تھوڑا بہت کھانا کھا لیں گے اب سیف المرسلین اعلان کر رہے ہیں اے خندق والوں سنو سب کے سب سنو جابر نے تمہیں دعوت دے کر کھانے پر بلایا ہے حضرت جابر تینشن فکر غم ذرا سے لوگوں کا کھانا ہے اللہ کے نبی نے پورا لشکر کو بلا لیا سب کو کھانا کھانے بلا لیا ہے اب اللہ کے نبی حضرت جابر سے کہتا ہے تم گھر جاؤ صرف ایک عمل کرنا کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی مت کھولنا یعنی ہانڈی جیسی بندے بند رہنے دینا کھانا مت کچھ مت کرنا اس کے اندر اور جو روٹی بنانے والا ہے اس کو بولنا روٹی بنانا تب تک اسٹارٹ نہ کرے جب تک میں نہ آ جاؤں کہا ٹھیک ہے گھر گئے پیچھے سے اللہ کے نبی اور لشکر آئے اب بیغم بلاتی ہے جابر کیا کر دیا یہ تم نے جابر میں نے تم کو کہا تھا کھانا کا ہمیں ذرا سے لوگ پورے لشکر کو لے کر آگئے حسیلوانا مقصد ہے مذہب بنوانا مقصد تھا کیا کر کے آگئے جابر کہا میں نہیں جانتا اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے اور ایسا ایسا بولا وہ آئیں گے وہ کریں گے جو ان کو کرنا ہے وہ کریں گے وہ ہوگا اللہ جانتا ہے کہا ٹھیک ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کھانے کی ہنڈی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی آٹا گھوندا ہوا رکھا تھا اب ایسا کیجئے کہ جب میں کہوں اب روٹی والے بولو روٹی بنائیں اور سالن کا ہنڈی آپ نے کھولی روٹی اپنے ہاتھ میں لیتے اس میں سالن رکھتے گوش رکھتے اور دینا شروع کر دیا دیتے گئے دیتے گئے یہ ذرا سا کھانا جو کچھ لوگوں کا کھانا تھا اللہ کے نبی کی دعاؤں سے اللہ تعالی نے اس میں اتنی برکتیں ڈال دی کہ کھانا آپ نے پورے لشکر کو دیا پورے لشکر نے پیڑ بھر کر کھانا کھایا اور حضرت جابر کہتے ہیں کھانا اتنا ہی تھا جتنا کھانا ہم نے نکالنا شروع کیا تھا یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت تھی اب ایسا نہیں کہ کوئی یہ عمل کر لے کہ گھر میں ہنڈی کا ڈھکا نہیں کھولے کہ نہیں برکت اڑ جائے گی یہ عمل نہیں بتانا مقصد ہے یہ اللہ کے نبی کا عمل تھا اللہ کے نبی کا موجزہ تھا اللہ کے نبی کے ساتھ تھا یقینا ہم بھی دعا کریں کھانے کے لئے برکت کی تو اللہ برکت دیتا ہے برکت میں کوئی شک نہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ڈھکا نہیں لگا ہوا ہونا یہ ڈھکا کھولے گا تو برکت اڑ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے یہ اندوشفاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل ہوا صحابہ اکرام نے یہ عمل دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے کر دوبارہ اپنے کام پر لگ گئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے بلایا کہ ایک چٹان ہے جو ہم سے ٹوٹی نہیں رہی ہے بہت بھاری چٹان ہے ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے اب آپ آئیے آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی نظر میں اگر سب سے زیادہ کوئی طاقتور تھے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ توڑیے ہم سے تو نہیں ٹوٹے گا آپ آئے قدال ہاتھ میں لی اور بلا بسم اللہ اللہ عبر اور زور سے قدال ماری اس پہاڑی کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اب اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں سنو اللہ نے مجھے ملک شام کی کونجیاں دے دی یعنی ملک شام پر تمہاری حکومت ہوگی بھکمری کے حالہ میں کھانا موجود نہیں ہے پانی موجود نہیں ہے اور اللہ کے نبی اس وقت کی سپر پاور تمہاری ہوگی بشارت دے رہے ہیں دوسری بار مارا اور برا اللہ تعالی نے مجھے ملک فارس کی کونجیاں دے دی یعنی فارس بھی تمہارا ہوگا اور تیسری بار قدال ماری پوری پاڑی ریزہ ریزہ ہوگئی اور کہا اللہ نے مجھے یمن کی بھی کونجیاں دے دی ملک شام ملک فارس اور ملک یمن یہ مسلمانوں کی حکومت ہوگا اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بشارت دے دی اور میں نے تمہیں یہ بشارت دے دی میں نے کہا نا منافقوں کا کردار مدینہ میں بہت زیادہ مشہور تھا اب جب یہ بشارت منافقوں نے سنی تو مسلمانوں کی ایسی اڑانا شروع کر دی کہ یہاں تم کو کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے لیٹرنگ بارتروم کرنے جاتے ہو تو ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی حملہ نہیں کر دے جی نہیں پا رہے ہو اور تمہارے نبی تم کو کہاں کی بشارت دے رہے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور تمہارے پیروں میں آئے گی صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا یہ صحابہ اکرام کا ایمان اور وہ منافقین کا کردار اب میں چھاہتا ہوں کہ میں اس بات کو تو یہیں روک رہا ہوں پر کل آپ لوگ ایک مرتبہ سور حضاب کے اندر یہ واقعہ آیت نمبر بائیس اور اس کے پہلے اور بعد کی کچھ آیتوں کے اندر ذکر ہے آپ اس کو ایک بار ترجمہ سے ضرور پڑھ کر آئیے گا تو سننے سمجھنے میں شاید آپ کو اور زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ اب اس کے آگے کا واقعہ میں آپ کے سامنے کل ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کر اور آپ کو سن کر ان چیزوں کو فیلانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ